السلام علیکم ایک اور نی ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہوایں بڑی تیز چل رہی ہیں تب ہی اس سائیڈ پر رہا ہوں امید ہے اپنوں کو آباز میری کلیر آ رہی ہوگی آج کا ٹاپک انتہائی امپورٹڈ ہے آج کا جو میرا ٹاپک ہے ان حضرات کے لیے جو ورک پرمیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اون لائن کیسے اپلائی کیا جاتا ہے ایک ہی دفعہ میں نے ساری چیز بول دی ہے اچھا کس طرح ہوتا ہے دیکھیں فور ایکزمپل پاکستانی کو جیسے حضرات ہے جو اربعین ورک پر آ جاتے ہیں حراق میں جیسے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جواب ہو جاتی ہے فور ایکزمپل جیسے ایجنٹوں کے تھوہو آتے ہیں تو جنٹ جو انہیں اورڈی بات کر چکی ہوتے ہیں ریسٹورنٹ میں آگے بیچے وہ تو ان کی جواب ہو جاتی ہے اب وہ لیگل طریقے سے تو ابھی فیلال رہ رہے ہیں جب تک ان کا ورک پرمیٹ سوری جب تک ان کا یہ آہ ویزا جو اس کا زیارت ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تب تک لیکن جیسے ایکسپائر ہوگا تو وہ ہی لیگل ہو جائیں گے تو وہ حضرات کس طرح لیگل ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ پروسیجر ہے کہ آپ کا جس ریسٹورنٹ میں آپ کام کر رہے ہو سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ کا جو کرنٹر ہوگا میس کے جو آپ کو کفالت دے گا ٹھیک ہے آپ نے اس سے بات کرنی ہے اس سے بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے جب وہ رضا مند ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپل یہ کرنے آن لائن آپ نے جو ہے میں ایک ویف سائٹ بتاؤں گا اسی ویڈیو کے آگے میں سکرین پر جاؤں گا وہاں پہ تمام ڈیٹیل بتاؤں گا وہاں پہ آپ نے وہ پوری ڈیٹیل پہ لے پڑھنی ہے کیا ٹرمس ان کنڈیشنز ہیں کیا ریکوارمنٹس ہیں وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پرپر ڈاکمنٹس اپنے ریڈی کرنے ہے ریڈی کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینا ہے یاد رکھی کہ اس پہ آپ کے چارجز بھی لگیں گے ٹھیک ہے اس کی گورنمنٹ کی فیز جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہاں پہ تمام چیزیں آ رہی ہوگی ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا یہاں پہ کام ہوگا یہ اسی ویب سائٹ ہے یہاں پہ کافی زیدہ اس ویب سائٹ سے جو ہے اراکی اپنا سین ایسی بنوان لیتے ہیں آن لائن یا اس طرح جو ہے ڈرائونگ لیسنس بنا لیتے ہیں جیسے پاکستان میں جو ہے کافی آن لائن بھی جس طرح نادرہ کی آن لائن سپورٹ وہ پروائیڈ کر رہا ہے اسی طرح جو ہے اور بھی کافی الخدمت جس طرح ایک مرکز ہے پاکستان میں جس طرح آن لائن وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو سیم لائک یہ بھی ہے اس میں بھی کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں تو وہ بھی آن لائن جی پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سوجیشن میری کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کے آخر میں سوجیشن میں آپ کو دوں گا تو چلتے ہیں سکرین پر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہیں تمام چیزیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے عراق کی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے میں اس کا پرپس بتاتا ہوں کہ ہم کیوں یوز کرتی ہیں اچھا سب سے اوپر آپ دیکھیں جو لنک دیکھیں میں اس کا لنک ڈسکرپچن میں ڈال دوں گا لنک اس کا ہے ur.gov.iq ٹھیک ہے تو یہ میں ڈسکرپچن میں بھی ڈال دوں گا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ڈریکٹ آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اچھا اب جو جو حضرات illegal ہے especially جو عربائین پر آیا ہے ٹھیک ہے ان میں میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں especially ان کو کہ جو عربائین پر ابھی legal ہے ٹھیک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں work permit حاصل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا system ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں دیکھیں بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ illegal ہوتا تو آپ legal ہو جاؤ گئی ہے اس طرح وہ اس طرح کوئی بھی country فوراں نہیں کرتی legal اس کی ایک documentation ہوتی ہے proper وہ fulfill ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا legally procedure شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب for example سب سے پہلے میں ایک category میں آتا ہوں کہ جو legal اذرات ہیں ان کو جو urbain walk پر آئے تھے ٹھیک ہے اور زیارت ویزی پر اور اسی زیارت ویزی کے اندر ان کی job ہوگی ہے ٹھیک ہے میں اس کے پہلے دن ہی اور example کی جیسے لوگ agent کے طرح آتا ہے تو agent ان کو جو ہے پاکستان میں بتا دیتے ہیں کہ آپ فلان restaurant میں جائیے گا تو آپ کی job ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلے سے ہی ان کی setting بنی ہوتی ہے اگر ہوگی ہے اب آپ نے اس کے جو مالک ہوگا اس سے آپ نے کفالت لے لینی ہے اس سے آپ نے کہنا ہے کہ وہ آپ کے guarantee دے ٹھیک ہے guarantee جیسی اس کی اگر وہ دینے کے لیے تیار ہے اب دو procedure ہے یا تو پھر آپ جو ہے physicalی جو ہے foreign affair میں جا کر اپنے جو ہے زیارت ویزی کو convert کروائیں گے work ویزی پر یا دوسرا procedure یہ ہے کہ آپ electronically ٹھیک ہے اگر آپ electronic کرواتے ہیں کوئی بھی کام تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا time لگے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اب for example میں اس application کے تھوڑ جانا چاہتا ہوں electronic مطلب میں کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا for example یہ میں نے login کر دیا اس طرح page آئے گا آپ نے جانا ہے سب سے پہلے president کے نیچے آ رہے services ٹھیک ہے اپنے services پہ جیسی آپ نے click کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی تمام services جو ہے نا guide یہ آپ کے پاس open ہو جائیں گی مختلف categories کی ٹھیک ہے ان میں آپ نے کسی پر بھی نہیں جانا بیسکلی یہ application استعمال کیوں کیا جاتا ہے راکھی جتنی بھی logs ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اپنا license ہو گیا apply کروانے کے لیے یا پھر اپنی government کی کوئی بھی ایسی چیز جو وہ online apply کریں تو وہ اس طرح use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ان کا cn ic بھی آ جاتا یہ دیکھیں سب چیزیں یہاں پہ mention ہے پڑھ لیجئے گا اچھا یہاں پر میں سب سے پہلی category میں جاؤں گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے work and self-employed ٹھیک ہے یہاں پہ میں جیسی کلک کروں گا میرے پاس جو ہے ایک category open ہو جائے گی اب category میں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے amending the legal status of foreign workers violating the resident law ٹھیک ہے یہ اب لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ٹھیک ہے آپ نے فوراں اس پہ جیسی آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ application جب آپ login کریں گے تو یہ arabی میں ہوگی تو آپ نے translate کر کے انگلیش میں کر دینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی اوپر service name پورا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے تمام چیزیں لکھ ہوئی ہیں یہ اوپر آپ پڑھ لیجیے ساری service category میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے work permit چاہیے مطلب work جو یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو work permit چاہیے یا self employee ہیں جو بھی تمام چیزیں لکھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے service provider کے لکھا ہوا ہے کون provider آپ کو کر رہے ہیں ministry of interior کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا service description میں لکھا ہوا ہے تمام چیزیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے service renting sorry rating دیکھ لیجیے گا service ٹھیک ہے procedure جو بھی ہے وہ سارا آپ دیکھ لیجیے گا جترے بھی اچھا اس کے بعد service آپ کا آ جاتا ہے service implementation steps ٹھیک ہے اب اس میں basically کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے implement کیسے کرنے ہے ٹھیک ہے اس پہ ایک ویڈیو بھی ہے یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک تھوڑی سی ایک ویڈیو آ جائے گی آپ کو guide کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا اور باقی تمام details اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے اس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے charges کتنے لگیں گے ٹھیک ہے اور کس کس طرح آپ کی application run ہوگی کتنا time لگے گا ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں for example اب یہ دیکھیں کہ five لاکھ جو بتا رہے ہیں عراقی ڈنا ٹھیک ہے fees یوں لوگوں کے لیے جو illegal ہو چکی ہیں ٹھیک ہے means کہ جن کا زیارت visa expire ہو چکا ٹھیک ہے اس طرح مطلب تمام چیزیں آپ نیچے چلتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں آپ کو document required جو ہے اس کی details آ رہی ہوگی ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں آپ نے enter کرنی ہوگی اچھا یاد رکھی گا آپ کا جو grantor ہے اس کی آپ نے detail بھی لازمی لکھنی ہے اگر اس کی آپ کی detail ہوگی تب جا کے آپ کو work permit ملے گا otherwise آپ کو work permit اس طرح نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے already بہت ساری ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ نے grantor کی بھی detail لازمی لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سعودیہ میں اور عراق میں سیم سیم جو ہے کہانی ہیں کوئی story اس میں فرق نہیں ہے کفالت یہاں بھی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی ایک کفالت کرے گا ٹھیک ہے لیکن اس کی پھر آپ نے مرضی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے کافی ویڈیوز یوٹیوب پر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ اس طرح نہیں ہوتا اس طرح جو انا problem بن جاتی ہے آپ نے proper جو ہے legal طریقے سے آپ نے چلنا دیکھیں میرے اس channel میں آپ کو میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو authentic چیز ہیں ٹھیک ہے اور باقی آپ کے سامنے یہ application ہے اس application کو آپ ایک دفعہ go through کر لیجئے گا پڑھ لیجئے گا باقی آپ کا جو جو بھی آپ کا کفالت کر رہا ہے جو بھی آپ کا grantor ہے آپ اس سے بھی کافی details لے سکتی ہیں proper ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں terms and conditions پڑھ لیجئے گا جو جو terms and conditions ہیں ٹھیک ہے یہاں بے لکھا ہوا ہے the legal correction period is available from six to twenty four to eight thirteen twenty four ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں پڑھ لیجئے گا جو کہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے کافی لمبی ان کے details ہے ٹھیک ہے completion time آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی sh کوئی آپ کو 100% نہیں بتائیں گے کہ اتنے time کا complete ہوگا کب ہوگا اس کے بعد service hours کبھی آپ کو always available 24 گھنٹے available ہے service link تمام چیزیں یہاں پہ mention ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہی چاہیے گا basically میری آج کی ویڈیو جو تھی اس related تھی کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ online ہمیں کچھ چیزیں بتا دیں جو already اچھا یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ already رہ رہا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھا آپ نے اب دیکھ لی ہوگی تمام چیزیں ٹھیک ہے آسکرین پر جو کچھ بھی ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے حالات اس کے بہت اچھے ہیں حالات کی میں بات نہیں کر رہا حالات بہت اچھے ہیں لیکن ان کی جو ہے نا گومنٹ کی پولیسیز دن پر دن چینج ہوتی رہتی ہیں کبھی کیا کبھی کیا اس طرح ان کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے کبھی وہ بینک بند ہو گئی کبھی یہ سسٹم ہو گیا اس طرح کا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس پہ apply کر دیں اگر آپ کو صحیح لگتا ہے ٹھیک ہے تو ویب سائٹ جو ہے وہ 100% authentic ہے گومنٹ کی ویب سائٹ ہے لیکن اگر آپ فیزیکل اپنا کام کرواتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے میں اس کے آپ اگر ایک کوئی بھی lawyer hire کروا لیتے ہو یا legal طریقے سے اگر آپ چلتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا یہ فیدہ ہے کہ اس میں آپ کا کام جلدی ہو گیا اس کم پیار ٹو دیس ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک informatic ویڈیو ہے اس پہ اگر جس کے پاس جو ہے اس طرح کی facilities نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے جو آپ کا جو اس کے طرح اپلائی کر دیں ٹھیک ہے تو یار ویڈیو کو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور اس کے علاوہ آہ شیئر بھی آگے لازمی کریں لائک بھی کریں اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ان کو بھی فالو لازمی کیا کریں تو انچہ لگلی ویڈیو ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ